نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیشن اور میں ہوں آپ کے ساتھ اکھل گپتا دنیا بھر میں فلال ٹیسٹ کرکٹ کا ماہول ہے پاکستان اور بنگلدیش کے بیچ ٹیسٹ سیریز کھیلی جا رہی ہے حالانکہ اس ٹیسٹ سیریز میں پاکستان کو شرمناہ کار کا شامنا کرنا پڑا بنگلدیش نے اتھیاس رشتے ہوئے پاکستان کو توشونے سے ہرا دیا لیکن دلیپ ٹرافک کی شروعات ہونے والی ہے وہ بھی ایک ٹیسٹ فورمیٹ ہے اس کے بعد ٹی میڈیا آف سیزن کے بعد جب میدان پر اُترے گی تو وہاں پر بھی ٹیسٹ کرکٹ ہی لے گی انیس سپٹیمبر سے بھارت اور بنگلدیش کے بیچ ٹیسٹ سیریز ہوگی لیکن فلال آسٹریلین ٹیم سب سے ہٹ کے ایک الگی فورمیٹ کھیل رہی ہے جی ہاں آسٹریلین ٹیم ابھی بھی ٹی ٹوینٹی کرکٹ کھیلتی بھی نظر آ رہی ہے وٹسی کی پوائنس ٹیبل میں آسٹریلیا کے برفیٹ سے دب دبا دیکھنے کو مل رہا ہے بھارت کے بعد وہ نمبر دو پر اپنے آپ کو سکی اور ہیں اور ان کا پرفومنس بھی اچھا دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن فلال آسٹریلین ٹیم ٹی ٹوینٹی کھیلنے کے لیے تیار ہے آسٹریلیا فلال اسکوٹلینڈ کے دورے پر ہے جہاں پر دونوں دشوں کے بیچ تین میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلی جائے گی اس سیریز کا پہلا مقابلہ ایڈنبرگ کے میدان پر ہونے والا ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ میچ کے لیے پچھل ریپورٹ کیسی ہوگی میدھر ریپورٹ کیسی ہوگی اسکوٹلینڈ اور آسٹریلیا کا ہیڈ ٹو ویڈ ریکارڈ کیا کہتے ہیں دونوں دیموں کی پوسیبل پلینگ 11 کیسی ہے کیونکہ اسکوٹلینڈ نے ٹی ٹوینٹی ورل کپ میں اچھا پرفومنس کیا تھا وہ بھلے سوپر ایٹ میں نہیں پہنچے لیکن گروپ اسٹیج میں انہوں نے کافی اچھا پرفومنس کیا اس کے بعد اسکوٹلینڈ ٹیم کی بات کریں تو ڈیویڈ بارڈ نے اٹائرمنٹ لے چکے ہیں جو اس سیلوڈ اسٹیج میں نہیں کھیلیں گے پیٹ کمینس نہیں ہے میکسویل نہیں ہے یوں وہاں اسٹریلینڈ ٹیم کتنی مضبوط ہے ان کی طاقت اور کمزوری کے بارے میں بھی بتائیں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دیری کس بات کی سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے یوں یہ کھیل جگت سے جوڑی ہر ایک اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ہماری پلیٹ فارم پر ملنے والی ہے اب اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اسکوٹلینڈ ورسز آسٹریلیا پہلے ٹی 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 ای میچ کی پچھ ریپورٹ کے ساتھ ٹی 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 سیریز کا پہلا مقابلہ ایڈن بگ کے گرینج کرکٹ کلب میں کھیل جائے گا یہاں پہلی پاری کا اوچھتن سکوڑ لگ بگ 166 ٹرن ہے اس میدان پر بلے بازوں کا بول بالا دیکھنے کو ملتا ہے یہاں آپ تک کل 26 ٹی 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 میچ کھیلے گئے جت میں 16 بار پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم اور 10 بار ٹارگٹ کا پیچھا کرنے والی ٹیم کو جیت ملی 26 میچ کھیلے جا چکے ہیں 16 مقابلے پہلے بیٹنگ کرنے والی ٹیم نے جیتے 10 مقابلے ٹارگٹ کا پیچھا کرنے والی ٹیم نے جیتے یعنی کہ سمپل سا پنٹا ہے ٹاوس جیتو پہلے بلے بازی کرو ہائی سکورنگ میچ یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے 2018 ایک میچ کھیلے گئے تھا نیوزیلنڈ اور سکوٹلینڈ کی بھی جہاں پر کیوی ٹیم نے 254 رنو کا سکور بھی بورڈ پر لگا دیا تھا ہمیشہ سے یہاں پر ہائی سکورنگ مقابلے دیکھنے کو ملتا ہے یعنی کہ اس میچ میں بھی آپ کو ایک رومان چک اور چوکے چکوں کی زمگر بارش دیکھنے کو ملے گی بارش کی بات ہوئی ہے تو بیدھ ریپورٹ کی بات کریں تو پہلے مقابلے پر بارش کا کوئی خطرہ نہیں منڈ رہا ہے 40 اوور کا فل آن زبردست میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے بات اگر ہے ٹو ایڈ ریکارٹ کی کریں تو سکورٹلینڈ اور آسٹریلیا کے بیچ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کرکٹ کے اتحاس میں اب تک صرف ایک ہی مقابلہ کھیلا گیا اور اس مقابلے کو کنگارو ٹیم نے پانچ وکٹ سے اپنے نام کیا تھا یہ میچ حال فلال میں ٹی ٹوینٹی ورلکپ دوہزار چوبز کے دوران کھیلا گیا تھا اس میچ میں سکورٹلینڈ نے کافی شاندار بلے بازی کی حالانکہ یہ گنباز ہی تھوڑی اور بہتر رہتی تو وہ آسٹریلیا کو ہرا بھی سکتے تھے خیر آسٹریلیا نے یہ مقابلہ پانچ وکٹ سے اپنے نام کیا تھا اب بات اگر دونوں ٹیموں کی پوسیبل پلینگ 11 کی کریں سب سے پہلے نظرے ڈالیں گے میز بان اسکورٹلینڈ کی سمبھاویت پلینگ 11 پر ریجی بیرنگٹن کیپٹن میتھیو کروس وکٹ کیپر مائیکل لسک چارلی ٹیر برنڈل میکمولین جوج منسے صفیان شریف مارک وٹ بیڈلی کری چارلی کیسل اور کسٹفر سول اسکورٹلینڈ کی ٹیم میں ایک سے بڑھ کر ایک دگج بلے باز شامل ہیں ٹی ٹی ونڈی سپیشلسٹ ہیں جو حال فیال کے سمیے میں ٹی ٹی ونڈی کرکٹ میں کافی ایکٹیو بھی رہے ہیں اسکورٹلینڈ کے لیے بھی اور دنیا بر کے ٹی ٹی ونڈی لیگ پہ بھی ٹی ونڈی ورل کب میں بھی ٹیم کے کئی سارے پلیئرز نے جوج منسے ہوں چارلی ٹیر ہوں کافی اچھا پپومنس کیا تھا میٹی ہو اور ریچی برنڈن جو کسٹیم کے کپتان ہیں وہ بھی شاندار لی میں نظر آ رہے ہیں اور لگتار ٹیم کے لیے اپنا کانٹیبوشن بھی دیتے ہیں ان کے بات کریں تو ٹیم کے بیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں جوج منسے ٹیم کے پور کپتان ہیں اس کے علاوہ ٹیم کے کرنٹ کیپٹن ریچی برنڈن برنڈن میکبولین چارلی ٹیر مایکل لسک اور وکیٹ کیپر میتھیو کروس جیسے کھلاڈیو پر یہ ٹیم نربھر رہے گی یہ سبھی ٹیٹمنٹ سپیشلسٹ ہیں اور شاندار لی میں بھی نظر آ رہے ہیں بات اگر جونوری دوہزار چوبیس سے کریں یعنی کہ اس سال کریں تو جوج منسے ٹیم کے ریڈنگ رن اسکورر ہیں انہوں نے سکوٹلینڈ کے لیے نو مہچوں میں لگ بگ 42 کی شاندار عوصد کے ساتھ تین سو تیسرن منائے ہیں جس میں دو عرشت تک شامل ہیں حالانکہ بولنگ ڈپارٹمنٹ بھی ٹیم بلکل کمزور نظر نہیں آ رہی ٹیم کو سفلتت لانے کا ذمہ داری رہے گی جو کارے بھار رہے گا وہ بارڈلی کری چارلی کیسل مائیکل لسک کرسٹفل سول مارک ووٹ کے اوپر رہے گا سافن شریف بھی اچھی گین بازی کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں حالانکہ اس سال کی بات کریں تو بائیں ہاتھ کے سپننر مارک ووٹ نے نو مہچوں میں ساتھ سے بھی کم کی ایک آنمی کے ساتھ گیارہ شکار اپنے نام کیے ہیں یعنی کہ سکوٹلینڈ کی ٹیم کو بلکل بھی حلقے میں نہیں لیا جا سکتا اسپیشلی جارج منسے جس طرح کے سے آکرامہ کھٹنگ کرتے ہیں میٹھو کروس جس طریقے سے اوپننگ کرتے ہیں منسے اور کروس کی اوپننگ جوڑی آپ نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کب میں ضرور دیکھے ہوگی اگلینڈ کو بھی کافی پریشان کیا تھا آسٹریلیا کو پریشان کیا اومان کو بھی دھول چٹائی تھی امید ہے کہ سکوٹلینڈ کچھ فیر بدل کرے گا ورلڈ گرکل سرپرائز کرے گا اور آسٹریلیا کے کلاف نہ صرف ٹی ٹوینٹی سیریز جیتے گا بلکہ پہلے میچ میں بھی سفلتا اپنے نام کرے گا بات اگر آسٹریلیا کی پوسیبل پلینگ 11 کی کریں آسٹریلیا کی پلینگ 11 میں کئی بڑے نام آپ کو نظر نہیں آئیں گے لیکن پھر بھی مچل مارچ کیپٹن ٹیویس ایڈ جوش انگلش وکٹ کیپر کیمرون گرین جیک فیسس مگگرک مارکز اسٹوینس آرون ہرڈی ایڈم زیمپا ناثن ایلس جیویر بٹلیٹ اور ریلے میریڈت آسٹریلیا کے لئے اوپننگ کا ذمہ داری ہوگی وہ آپ کو ٹریویس ایڈ اور جیک فیسس مگگر کے باتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں جیک فیسس مگگر کے وہی کھلائے ہیں جن کو آپ نے آئی پیل 2024 میں ڈلی کیپٹلز کی اور سے چوک کے چھککوں کی بارش کرتے ہوئے دیکھا تھا ان کا سٹائک تی ٹی ٹوینڈ ڈی کرکٹ میں ہمیشہ دو سو دو سو دس دہی سو کے آس پاس دیکھنے کو ملتا ہے اور ڈیویڈ بورنر کی ریٹائرمنٹ کے بعد جیک فیسس مگگر کے پاس یہ شاندار موقع ہونے والا ہے خود کو ثابت کرنے کا اور آسٹریلیا ٹیم میں اپنی جگہ کو پروری طریقے سے پککا کر لینے کا پرمننٹ کر لینے کا ٹیویس ایٹ کی بات کریں تو یہ ترک نہ جانتا ہے انہیں ٹی ٹوینڈی ورل کپ میں انہوں نے شاندار پرفومنس کیا تھا ریڈنگ رین سکورر میں ان کا نام نمبر تین پر آتا تھا آسٹریلیا کی ریڈنگ رین سکورر بھی تھے دو عشق تک ان کے بلدے سے دیکھنے کو ملے ایبریج ان کا شاندار تھا پہتالیس کے آس پاس کا ایبریج تھا اور سٹائک ریٹ ایک سو سارٹ کے اوپر تھا یعنی کی ٹی ٹی ٹوینڈی ورل کپ اس کے بعد میجر لگ ٹی ٹوینڈی شاندار لیم ہے نظر آ رہے ہیں ٹی ٹوینڈی کرکٹ میں پچھلے تین سے چار مہینوں میں صرف ٹی ٹوینڈی کرکٹ کلائے یعنی کی ٹی ٹوینڈی کرکٹ کلائے ہیں مچل مارش کپتانی میں اپنے آپ کو لگاتار ثابت کر رہے ہیں ٹی ٹوینڈی ورل کپ میں آسٹریلیا نے سیمی فائنل تک کا سفرتہیں کیا حالانکہ سیمی فائنل میں بھارت سے آر گئے تھے اب یہ ٹیم آگے کے لیے تیار ہو رہی ہے مچل مارش کے پاس خود کی کپتانی کا ثابت کرنے کا ایک اور شاندار موقع ہے گینبازی میں ریلے میریڈیٹ رہیں گے ہارڈی رنگے ایڈم جیمپا رہیں گے جو کی شاندار لیمے بھی ہیں اور سکوٹلینڈ کو ان سب سے باقی میں بچنا پڑے گا بھارت سے ہمیں انسان ٹی ٹونڈی سیریز کا پہلا مقابلہ چار سپٹیمبر کو سات بچے سے کھیلا جائے گا یعنی کہ مقابلے کا ٹوس ساڑھے چھے بچے ہوگا لائیو سٹریمیگ اس بھارت میں فینکوڈ ویب سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں فینکوڈ ایپ پر اور فینکوڈ کی ویب سائٹ پر آپ اس میچ کا لطف اٹھا سکتے ہیں ٹی ویز پر آپ کے وہ میچ بھارت میں دیکھنے کو نہیں ملے گا لیکن آپ کو پل پل کی اپڈیٹ نیوز نیشن سپورٹس پر ضرور ملنے والی ہے آپ کو کیا رگتا ہے آسٹریلیا بوسیس سکوٹلیٹ ٹی ٹونڈی سیریز کے پہلے میچ میں کونسی ٹیم بازی مارے گی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں نیوز نیشن اب واتسپ پر خبروں کی تازہ اپڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس کیو آر کوڈ کو سکین کریں